اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال اور میں ہم اس پرسید اس وقت ملک کے طولورز میں شدید گرمی کی لہر ہے درجہ حرارت کہیں پنتالیس تو کہیں سنتالیس جگری تک جا پہنچا ہے اور جو ملک میں لوڈ شیڈنگ ہے الانی اور غیر الانی لوڈ شیڈنگ اس کا دورانیاں کئی بارہ تو کہیں چودہ گھنٹے تک جا پہنچا ہے اور حالات یہ ہیں کہ اتنی شدید گرمی کے باوجود جو ہے وہ بجلی کا جو لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں ہیں وہ چودہ گھنٹے تک جا پہنچا ہے اور بجلی کے بل آسمانی بجلی کے طرح گرج رہے ہیں اب اس سب کے باوجود جو ہے عوام اگر اپنے تائیں احتجاج کرتی ہے مہنگی بجلی کے خلاف تو اس کی بھی کہیں شنوائی نہیں ہوتی مہنگی بجلی کے پیچھے وجوہات کیا ہیں اور عوام کے ساتھ جو ظلم کیا جا رہا ہے ٹیکسز کے مد میں آخر یہ کب تک جاری رہے گا اس پر بات کریں گے دوسری جانب جو ہے وہ مولانا فضل رحمان ان کا آپریشن عظم استحقام کے حوالے سے کہنا ہے کہ آپریشن عظم استحقام نہیں بلکہ آپریشن عظم استحقام ہے جو شیبان شریف ہیں وہ وزیراعظم نہیں صرف قرصی پر بیٹھیں اس پر بھی بات کریں گے پروگرام کے آخری اسے میں ڈیبیٹ ہوگی کہ آپریشن عظم استحقام جو ہے وہ چونکہ ملک میں شیدت پسندی کے خاتمے کے لیے جو ہے وہ ایک بڑا آپریشن ہے تو اس کی جو مخالفت ہے وہ کیوں کی جا رہی ہے اس پر بھی بات کریں گے یہ تمام تر موضوعات ہماری آج کی ڈیبیٹ کا حصہ ہوں گے اور ان پر مدالیل گفتگو کرنے کے لیے میسا سوڑے میں موجود ہیں حسنزیہ صاحب شینرائلیسٹ ہیں قومی اور بین الاقوامی امور پر گیری نظر رکھیں پسٹر فول اسلام علیکم حسنزیہ صاحب کیا کہیں گے سب سے پہلے تو بات ہو جائے گی لارڈ شیڈنگ کے حوالے سے اور مہنگی بجلی کے حوالے سے اچھا دیکھیں مصبا یہ آج کا میرا خیال ایک ایسا موضوع ہے جس سے ہر پاکستانی متاثر ہو رہا ہے اور اسے اگر میں کہوں آج مجھے کہنا پڑ رہا ہے اور مجھے کہنے دیں کہ یہ سرکاری سرکا ہے اور یہ عوام کی جیبوں پر ڈالا جا رہا ہے اور بڑی ایک منظم طریقے سے ڈالا جا رہا ہے دیکھیں اگر ایک عام آدمی جو ہے کسی کی گولی سے مرے یا کسی بم بلاس مرے پاکستانی عوام وہ ہو بھی رہی ہیں شہادت ہیں تو آپ اسے کہتے ہیں کہ جناب یہ دہشتگردی کی وجہ سے ہو رہا ہے لیکن ایک آپ عوام کو مارے ہیں معاشی ان کا قتل کر رہے ہیں ان کو یہ جو بل بھیج رہے ہیں آپ کے عیس اور بجلی کے یہ بھی ان کا ایک معاشی قتل یہ ہے تو یہ ریاست کر رہی ہے اور بڑے منظم طریقے سے کر رہی ہے اور حکومت جو ہے اس میں اس کے مکمل طور پر اس وقت شامل ہے اور میرا خیال ہے پاکستان کے علاوہ دنیا کو شاید کوئی ایسا ملک ہوگا جہاں اتنی تیزی سے اور اتنے کم وقت میں بجلی کی قیمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور ماضی میں بھی بڑھی تھی لیکن اب تو سپیڈ ایسے لگی ہے جیسے اس قیمتوں کو پر لگے ہیں ہر چوتھے دن پانچوے دن ابھی آپ کا بجٹ ختم نہیں ہوا تو پتا چلا ہمیں یہ نویت سنی کہ ہزار روپیا فکر چارجز جو ہے یکم جلائی سے لگا دیئے گئے یعنی ابھی بجٹ آیا ہے میں نے آپ سے کہا نا منی بجٹ آئیں گے اور منی بجٹ کے طریقے کا یہ ہے کہ سب سے امپورٹن چیز جو ہے بیسیکلی جو بجلی ہے یہ عوام کی سہولت کے لیے ہے اور یہ ایک بنیادی سہولتوں میں آتی ہے لیکن پاکستان کی ریاست نے پاکستان کی حکومت نے پاکستان کے عرباب اختیار نے بجلی کو منافع کمانے کا سب سے بڑا ذریعہ بنا لیا ہے اور یہ بجلی جو ہے آپ یہ دیکھیں ہم نے اسی بھی بات کی تھی کہ یہ ایک عام آدمی ہے جس کی بیس ہزار تنہا ہے جس کی کوئی پچاس ہزار تنہا ہے یا چالیس ہزار تنہا ہے وہ اس بیچارے کو بھی یہ سارے ٹیکسز دینے پڑھ رہے ہیں اور جو اس میں آپ سمجھے کہ جس کا زیادہ تنہا ہے وہ بھی اس کو پے کر رہے ہیں لیکن ستم صریفی دیکھیں اس وقت یہ کہ جو ملکی الیٹ ہے ان کو دو ہزار سے لے کر چھ ہزار تک یونٹ فری ملتے ہیں اور ان کی تنہایں دیکھیں آپ کسی کی چھ لاکہ ہے کسی کی نو لاکہ ہے کسی کی دس لاکہ ہے تو اتنی تنہایں بھی مل رہی ہیں اور ہزاروں یونٹس فری ہیں اور گاڑیاں بھی فری ہیں پیٹرول بھی فری ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں تمام کے تمام جن کو یونٹس فری مل رہے ہیں تو کیا ضرورت ہے اس کے خلاب کوئی کاروائی کریں گے اس کے لیے آواز اٹھائیں گی ان کو تو یہ ساری مراد باستانی مل رہی ہے یہ بلکہ ٹھیک آپ کہہ رہی ہیں وہ کیوں کریں گے بلکہ وہ تو اس کے بینیفیشری ہیں نا اور تھوڑے دیر کے لیے اگر ہم یہ سوچ بھی لے کہ چلیں جی وہ بڑے افسر ہیں جی وہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں تو پاکستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہیں پاکستان میں ٹیرورزم کی صورتحال یہ ہے کہ میں اگر بات کروں ان سارے پولیس افسران کی بات کروں ان بیروکریٹس کی بات کروں آپ کے جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بڑے سربران آپ کے پولیٹیشن کی بات کروں آپ کی گورنمنٹ کی بات کروں تو ان کی جو پرفارمنس ہے اتنے ہزاروں یونٹس لینے کے بعد ہزاروں لیٹر پیٹرول لینے کے بعد یہ ہے کہ بقاعدہ ایک نیا اعلان کیا جا رہا ہے کہ آپ اپریشن جو ہے آپ ایک عظم استحقام ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ ہم مان رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر استحقام نہیں ہے اور ٹیروریزم جو ہے اپنی انتہا کو پہنچ چکے اس لئے ہم ایک بڑا پریشن کی طرف جا رہے ہیں اچھا اس کے بعد اگر آپ مہنگائی کی صورتی حال دیکھ لیں تو وہ سب کے سامنے ہیں ایڈوکیشن کی حالت دیکھ لیں تو کروڑوں بچے اس وقت پڑھنی ہے عزیز صاحب ابھی ایڈوکیشن کی بات کرنے یا صحت کی بات کرنے وہ تو ہماری پرورٹیز میں نہیں آتی اٹلیس جو ہے وہ اگر یہاں پہ بجلی کے بیلز میں جو اضافہ ہے چونکہ ایک پنکہ تو سب نے چلانا ہے ایک لائٹ تو سب نے چلانا ہے اس میں تو کہیں رلیف ملنا چاہیے میں اس طرف آ رہا ہوں بجڑ میں تو ہمیں وہ بھی نظر نہیں ہے جو ہے مسئلہ اسی طرف آ رہا ہوں بات یہ ہے کہ یہ جتنا کچھ ہم دے رہے ہیں بجلی کے صورت میں یا پیٹرول کی صورت میں دلیور کیا کریں میں یہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان کا کوئی بھی ادارہ ان سے نہیں چلایا جا رہا پرائیویٹ ادارے یہ سرکاری ادارے بیچ بیچ کر اس وقت پرائیویٹ ادارے جو ہیں جو کہ ان کے مالک بھی خود ہی بن جاتے ہیں اور جو آپ سمجھیں اربو روپے کے جو ایسٹس ہیں اس کو آنے پانے میں خرید رہے ہیں یعنی پرائیویٹ ادارے چل رہے ہیں اور سرکار کے جتنے بھی ادارے ہیں سارے تباہی کی حالت پر پہنچے ہیں اور اتنی شہانہ زندگی میرا خیال ہے کہ انہوں نے تو شاید مغلیہ دور کی یاد تازہ کر دی یہ تو شاید کوئی بادشاہ اس ملک کے اندر کہ انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ابھی دیکھیں ایک تو ہزار پر فکس چارجز پہلے ہی وہ کیا کہتے ہیں مرے کو مارے شاہ مدار اس کے بعد اگر آپ میں تھوڑی درکلی بات کروں کہ تیرہ سو اربو روپے کی بجلی روان سال جو ہے وہ استعمال کی گئی اور بلوں میں تین ہزار چار سو چھالیس ارب روپے وصول کیے گئے یعنی ایک ہزار تین سو ارب کی بجلی تھی لیکن اضافی آپ نے دو ہزار ایک سو چھالیس ارب روپے جو استعمالی نہیں ہوئی یعنی تقریباً دو خرب روپے عوام کی جیبوں سے اس بجلی کے لیے نگاہ جو استعمالی نہیں ہوئی اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کا دو سو یونٹ کا بل جو بھی آپ نے کہا ہے ایک پنکہ یا دو پنکہ تو ایک عام آدمی کا جو بل ہے وہ ڈیڑھ سو دو سو یونٹ پہ آ جاتا ہے جو ایک پنکہ یا دو پنکہ کی بات میں کر رہا ہوں ایسے تو ساڑھے تین سو ساڑھے تین سو سے اوپری ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ دو سو یونٹ کا جو بل ہے وہ تین ہزار تیرہاسی روپے ہے ٹھیک ہے جی اور اگر اس میں ایک یونٹ اور ہو گیا تو یہ جو بل ہے تین ہزار تیرہاسی سے یہ چلا گیا آٹھ ہزار ایک سو چھالی روپے یعنی پانچ ہزار سات روپے کا سرکا ہر پاکستانی کے اوپر ادا کرنا ہے جو دو زار کے بعد ایک یونٹ بھی اوپر استعمال کرتا ہے یعنی یہ جو سلیب سسٹم ہے یہ دنیا میں کہیں نہیں ہے یعنی لوٹ مار کا ریاست کا اور سرکار کا اور حکومت کا اور عرباب اختیار کا یہ اتنا خوفناک طریقہ ہے یہ اتنا بڑا ڈاکہ سرکار رہزنی عوام کے ساتھ کہ جس کے اوپر کوئی نوٹس نہیں لے رہا اور یہ سارے رہزن یہ سمجھ لیں یہ جتنے لوٹ مار کر رہے ہیں یہ سب اکٹھے ہیں یعنی اس عوام میں سارے ننگے ہیں ہینڈز ان گلوب سب کے سب ایک ہی ایک ہی سب جو ہیں ایک سمجھے کہ عوام میں موجود ہیں اور یہ عوام سے سارے سے لوٹ مار کر رہے ہیں اچھا اس کی اوپر میں تھوڑا سے جلا جاتا ہوں کہ اداروں کی جو ہم بات کر رہے ہیں ایک ازار چار سو پچاس میگا وارٹ کا غازی بروتھا ڈیم ہے آپ کے مہداروں کے آپ کے انرجی پیدا کرنے کے لیے ایپی پیز ہیں جو آئل سے انرجی پیدا کرتے ہیں پھر آپ کے یہاں پر سولر کی انرجی بھی ہیں پھر اس کے علاوہ آپ کے پاس ایٹومک انرجی بھی ہے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس ہائیڈل ہے ہائیڈل پاور ہے ہائیڈل پاور کی صورتحال یہ ہے کہ ایپی پیز کو فائدہ دینے کے لیے اس وقت ہائیڈل پاور جو ہے وہ آل موس تمام کے تمام تو نہیں لیکن اس میں سے شاید ایک یا دو جو ہیں جو باقی رہ گئے ہیں جو چل رہے ہیں باقی کے اگر میں دیکھوں بہت سارے جو پروجیکٹ ہیں وہ اس میں خراب ہو چکے ہیں یا بند پڑے ہیں 1450 میگا بارٹ کا غاسی بروتہ ڈیم ہے اور یہ تقریباً 6 عرب یونٹ پیدا کرتا ہے سلانہ یہاں 125 روپے فی یونٹ بجلی ملتی ہے اچھا کر یہ رہے ہیں کہ اس کے 30 فیصد شیئر کوئیت کی کمپنی کو بیچ رہے ہیں اسی یا نبے کروڑ ڈالر میں اچھا نیپرا نے درخواست کیا گرمنٹ کو اصلاحات یہی ہیں کہ انہوں نے کہا یہ جو 125 روپے کی یونٹ کی بجلی ہیں نہیں نہیں یہ تو بہت سستی ہے اس کو 10 روپے کی قیمت کر دیں اچھا اس میں اضافہ کیا جائیں اس سے کیا ہوگا کہ عوام کی جیبوں پر اربوں روپے کے نیا بہنچ پڑے گا اور کوئیت کو صرف اس مدگ میں اندر یعنی 155 اربوں روپے کا فائدہ پہنچے گا یعنی ایک غیر ملکی کمپنی کو اس میں انوالو کر کے جو چیز سستی مل رہی تھی یعنی یہ لوٹ مار کا اتنا خوفناک طریقہ ہے کہ میرا حال ہے پاکستان میں دنیا کے لوگ دیکھیں اور اس پورے ایشیا کے اندر آپ دیکھ لیں سب سے مہنگی بجلی پاکستان کے اندر پڑیوس ہو رہی ہے اچھا کوئی آوے کاوا بگڑا ہوا ہے کوئی اونٹ کا کہتے ہیں اونٹ نے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی یہ جو عباب اختیار ہیں ان کی کوئی کل سیدھی نہیں ہے یہ عوام کو تو اسی سے سب کہیں پہ بھی ریلیف نہیں ہے وہ بجلی کے بل ہوں وہ چاہیے اشیاء خلانوش کی قیمتیں ہوں ابھی بجلی کے بل کی چونکہ بات ہو رہی ہے اسے سب اگر عوام اس کا متبادل تلاش کرتی ہے چونکہ ہیڈر پاور کی بات ہوئی سولر سسٹم کی بات آپ کر رہے ہیں سولر کے اوپر ابھی لوگ جانا شروع ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے یہ بھی اس میں کہا دیا بیلز میں بھی یہ کہ بجل میں بھی کہ اس میں کے اوپر بھی کوئی فکس چارجز آئیت کیا جائیں گے سولر سسٹم کے اوپر بھی عوام اگر متبادل کی طرف چاہتی ہے تو وہ بھی حضر نہیں ہوئے بلکو ڈی آپ سمجھے کہ اس کے بسیدہ قسم کے پلانٹس ہیں اچھا وہ بند ہے کپیسٹی کے نام کے اوپر یہ ادبو روپے ان کو بھی پیک کر رہے ہیں اور عوام کی جیبیں خالی کر رہے ہیں یعنی اس ملک کے اندر ایسا لگتا ہے کہ عوام کے ساتھ کوئی سنسیر نہیں ہے اور یوں لگتا ہے کہ سارے کے سارے عوام کے دشمن بنے ہوئے ہیں اور ان کو لوٹنے کا جو عوام کو کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہے ہیں اچھا اگر اب میں بات کروں اس وقت گورنمنٹ کے جو محصولات ہیں ایک بل مجھے لانا پڑا ہے میں تاکہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں اچھا جی پھر جیس تی ہے جنرل سے آسم ہے پھر تیس کے بعد ایک سٹر تیس حسولات ہے یعنی دنیا started ایکسٹر ایکسٹر پھر ایک سٹäter پھر ایک سٹھ آئی ایک Buddhak ایک سٹر تیس چھ ساٹھے ایک سٹھے یعنی ایک تو GST on FPA اپنے لگایا ایک ٹیکس کا نام ہے اور پھر اس کے اوپر ایکسرا ٹیکس لگا دیا ہے ٹھیک ہے ٹیکس کے اوپر ٹیکس ہے آجا پھر فردر ٹیکس on FPA اسی کے اوپر مزید ٹیکس ہے مزید لگا دیا اندازہ کریں کہ ایک ٹیکس لگایا ہے اس کے اوپر مزید دو ٹیکس لگا دیا ہے پھر انکم ٹیکس on FPA یعنی اب تین ٹیکس یہ ہو گئے اور پھر اب اس کے اوپر مزید ٹیکس لگ گیا اچھا اس کے بعد ای ڈی اون ایف پی ہے اچھا جی اور ٹوٹل پھر آپ آپ کا بل بنتا ہے اچھا جی اس کے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ اور ان کا کوئی نوٹس لینے والا نہیں ہے کوئی عدالت آپ کا نوٹس لے لے چیف جسٹس پاکستان بیسے تو ہر چیز پر نوٹس لے رہے ہیں بڑے بڑے سکشیز جاگے ہیں ایک دفعہ اس کو بھی تو ذراعین کریں نا عدالت میں اور پورے میڈیا کو دکھائیں اس کی بھی کاروائی کریں بلائیں نیپرا والوں کو گورنمنٹ کو بلائیں دیکھیں عوام کے ساتھ کیا حال ہو رہا ہے اسے صرف گورنمنٹ چونکہ اگر اس طرح عدالتیں تو نہیں کری گورنمنٹ انہیں کرنا بھی کیوں کیونکہ گورنمنٹ تو خود سارا ہی کام کری ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اپوزیشن کو ایک بڑا اچھا موقع ہے کہ وہ عوام کے لیے باہر نکلے بجلی کے بل اس وقت آسمانی بجلی کے طرح گرج رہے ہیں عوام کے لیے ہی باہر نکل آئیں اور اسی بیانی کو لے کے باہر نکل آئیں کہ جو کہ بجلی کے بل میں اضافہ ہو رہا ہے عشق رونش کے قیمتوں میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے عوام کی دکھتی رگ پہ چھڑیں اور اس بیانی کے لیے زیادہ امید یہ کی جاری تھی کہ جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ شاید وہ نکلیں گے باہر یا جسے آپ سنی اتحاد کانسل کہتے ہیں تو اچھا وہ ان کا تو یہ سبجیکٹی نہیں ہے وہ لگتا ہے کہ ان کا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے شاید تھوڑی بہتی بات کرتے ہوں لیکن ان کے ایشو دی ڈیفنٹ ہے اس وقت ان کا اپریشن جو ہے عظم استحکام کے طرف نوٹے سے انہوں نے لیا اس سے پہلے وہ دھاندلی کی بات کر رہے تھے اچھا مہنگائی میں عوام کے ساتھ کیا آرہا ہے یہاں ایک آواز تھوڑی ضرور آتی ہے کسی وقت وہ جماعت اسلامی کی طرف سے ہمیں نظر آتی ہے آپ کی آواز اٹھاتے رہتے ہیں بہت سار ایشو کے اوپر جس کے اندر فلسطین کا بھی ایشو ہے جو تھوڑا سمیں سمجھتا ہے مسلمانوں کا عوام کا یا لوگوں کے ایشو ہیں لیکن جو باقی آپ کو جماعتیں نظر آتی ہیں پاکستان پی برس پارٹی بڑی بات کرتی ہے عوام کی روٹی کپڑا مگان کی لیکن اب یہ جتنے جو بیل ورڈ ہیں اس میں وہ بلکل شامل ہے اور ان کے مرضی سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے وہ کریں گے بھی کیوں ایسیم صاحب وہ حکومت کا اتحادی لوگ ہیں وہ اتحادی لوگ ہیں چونکہ یہ جتنا ابھی یہ سرکا ہے سرکاری سرکا اس کو میں کہوں گا ریاستی سرکا یہ بقاعدہ ایک ڈاکٹا ہے جو عوام کی جبوں میں ڈالا جا رہا ہے اس میں مسلم نواز کی حکومت شامل ہے اس میں مکم بھی شامل ہے اس میں یہ سارے شامل ہے یہ بجٹ کے اوپر یا بجٹ کے بعد یا بجٹ سے پہلے کسی نے اسمبلی میں اس کے اوپر آواز نہیں اٹھائی اور خاموش ہیں سب کے ساتھ کیونکہ عوام کا کوئی پرسانے حال نہیں عوام ان کے کسی بھی پرٹیل اس میں ہے ہی نہیں تو عوام کو لوٹنا سب سے زیادہ آسان ہے ایک مردہ پڑھا ہوگا ہے اس کو نوچ رہی ہیں سارے گدھوں کی طرح اور یہ جو بجلی کے بل ہیں آپ کے گیس کے بل ہیں ابھی میں افتا رہا ہوں کہ ساڑھے تین سو یونٹ کا جو بل ہے اس وقت جو تین سو سے آپ کراوس نہیں کیا تو آپ کا ستارہ ہزار اٹھارہ ہزار بیس ہزار کے قریب آپ کا بل آ رہا ہے اگر چند یونٹ بھی اوپر آ گئے ہیں پھر اس میں ہر گھر میں گیس کا بل سات ہزار آٹھ ہزار دس ہزار مجھے آج ایک شخص ملاؤ اور وہ طبعہ رو رہا تھا اس نے کہا سر میری اتنی تنہا ہے ٹھیک ہے میری کو ساٹھ کھزار اس میں افتا ہی تنہا ہے اس نے کہا اس سے زیادہ میرا بل آ گیا اور میرے گھر میں اسی بھی نہیں چلتا تو یہ صورتحال ہے اس وقت اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اچھا جس کو مرضی چاہتے ہیں زائد بلنگ ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر بلنگ کی وہ جو ڈیٹس کی کھیل کھیلتے ہیں کہ وہ ڈلے کر کے یونٹ زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ آ کے وہ ریڈنگ کرتے ہیں یعنی کوئی ایک طریقہ نہیں ایسا کہ جس کی وجہ سے یہ لوٹ رہے ہیں اگر کسی بندے کا اور ایسا لگتا ہے کہ یہاں بچارہ عوام بے بسی سے اس کی شاید مقدر ہے لٹنا سیگر ایسے سب تین سو یونٹس پری دینے سے لے کے ابھی تک کا سفر ہم دیکھ رہے ہیں منی بجٹ سے بجٹ اور پھر منی بجٹ اور اس میں سمجھتے ہیں کہ اب اس کے بعد جو منی بجٹ زائیں گے اس میں بھی یہی چیزیں دیکھنے کو ملے گی تین سو یونٹس پری دینے والوں کے طرف سے یہی اعلان کیا جائے گا کہ مزید بجلی مہنگ کیا اچھا اس طرح کے بعد بڑے شرمنات ہیں سہسدانوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے عوام کے جذبات سے تو کھیلی رہے ہیں ان کو معاشی قتل کرتے ہیں اور پھر ان کی وہ کہتے ہیں کہ اس لاش پر بھنگڑے بھی ڈالتے ہیں مجھے سخت الفاظ کہنے پڑ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تکلیف ہر گھر میں ہر پاکستانی کو اس طرح کرتے ہیں اگر نہیں ہے تو ان کو نہیں ہے اگر پرائیم میرسٹر پاکستان ہے تو محل نما ان کا وزیراعظم حاؤس ہے جہاں پہ رہتے ہیں تو وہاں تو ان کو ہر طرح کی صورت میں نہ ان کی وہاں لوٹ شیڈنگ ہوتی ہے اور کبھی ایک دور میں وہ پنکھا لے کے بیٹھا ہوتے تھے اچھا آج تو دونوں کٹھے ہیں وہ پیپلز پارٹو بھی بھئی ہیں اور یہ بھی یہی ہے دونوں ہی ایک کام کر رہے ہیں اب وہ کہاں گیا ہاتھ والا پنکھا وہ طرح شباز شیفی صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ وہ ہاتھ والا پنکھا کدھر کیا جی ہے آپ کا اب وہ ہاتھ والا پنکھا آپ کو یاد نہیں آرہا پورے پاکستان کے اندر اور لوٹ شیڈنگ بڑی عجیب سی بات ہے خود ہی لوگ اقتدار میں اور خود ہی آکے اسمبلیوں میں وہ آسپا صاحبہ کہہ رہی تھی کہ بارہ بارہ چودہ چودہ گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ گو رہی ہے تو صدر پاکستان بھی آپ کے والی صاحب ہیں تو پوچھنا چاہیے نا مجھے یاد ہے کہ جب انہوں نے سیاست چمکا نہیں ہوتے تو پھر یہ وہ لوگ حبیب جالب کے شیر پڑھ رہے ہوتے ہیں شباز شیف صاحب ابھی جالب کے شیر پڑھا کرتے تھا حبیب جالب صاحب کی ساری زندگی اس ملک کی اشرافیہ کے خلاف اس ملک کے جاگیر دیار طبقہ کے خلاف اور وہی جاگیر دیار طبقہ یہاں وہی جو اشرافیہ ہے انہی کے شیروں کو مسیوز کر رہی ہے انہی کے شیروں کو پڑھ کے بتا رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے شاید انقلابی ہیں دیکھیں یہاں کیسے کیسے ہمیں جو لوگ ملے ہوئے ہیں اب بندہ ان کو کیا کہے جو صورتحال ہمارے سامنے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ جو صورتحال شاید ابھی مزید آنے والے دنوں میں یہ اور مزید خراب ہوگی کیونکہ کوئی پرشانہ حال نہیں ہے مجھے صاحب کہیں نہ کہیں پہ ہم یہ دیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے کہ ہر چوتھے دن کوئی پروجیکٹ شروع کیا جا رہا ہے جیسے کہ ابھی مریم کی دستک کے نام سے وہ جب 65 مزید سرسز شروع کی جا رہی ہیں ابھی ایک کام صرف جس کی اس وقت جو ہے وہ فیل پورٹ ضرورت تھی وہ بجڑی کے بلز میں قیمتیں کم کرنے کی ضرورت تھی وہ اس میں وہ کہیں کمی دیکھنے کو نہیں مل رہی اور وہ ہر دوسرے دن وہ کہیں پہ کچھ لانچنگ کی جا رہی ہوتی ہے صرف ابھی اس کا صرف بتایا جاتا ہے کہ یہ سرسز شروع کرنے کا اعلانات ہوتی ہیں سرسز ابھی تک وہ چاہے ائر ایر ایمولین سرسز ہوں یا مریم کی دستک سرسز ہو وہ شروع کہیں بھی نہیں ہوتی ہے اچھا دیکھیں بجلی کا جو سبجیکٹ ہے میرا خیال ہے کہ ان کی پارٹی کا سبجیکٹ تو ہے ہے ٹھیک ہے لیکن ان کا نہیں بنتا کیونکہ بجلی کا جو سبجیکٹ ہے بنیادی طور پر یہ سبجیکٹ ہے آپ کا فیڈل کا سبجیکٹ لیکن یہاں پاکستان کا صوبہ ہے نہیں ہے لیکن بجلی کا جو سبجیکٹ ہے بیسکلی فیڈل سبجیکٹ ہے اچھا پنجاب میں پنجاب اس سے بری زمانی ہے میں تھوڑا سا ان کو سمجھتا ہوں کہ کشن دیوں گا تھوڑا سا ضرور کہ بہت سارے ایسے پرجیکٹ جو بڑی تیزی سے شروع کر رہے ہیں بجلی کیوں پر وہ بات نہیں کرتے ہیں نظر آتے پر جاتے ہیں ہاں وہ ان کا جو سبجیکٹ یہاں پر بنتا ہے وہ بنتا ہے سولر نیرجی کا جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو تین سو یونٹ تک بجلی فری کریں گے تو اس کے اندر ایک آپشن ضرور تھا کہ جب آپ لیپ ٹاپ دے رہے ہیں یہاں پر آپ کا سکیم ہے لیپ ٹاپ آپ کو پتا ہے کہ وہ اگر پھر اس کیا ستر ہزار ساٹھ ہزار لاکھ روپے کا بنتا ہے تو یہ جو آپ کا سولر نیرجی کا ایک پرجیکٹ ہے جو تین مرلے یا پانچ مرلے کا تو یہ تین چار لاکھ روپے کا ہوگا آپ اگر وہ تنی لوگوں میں بانڈ دیں ہر گھر میں تو اس کے ڈیٹا تو آپ کے پاس موجود ہے واسا کے اگر میں ان باسا لے لیں تو اس کے پورے لاہور کا ڈیٹا اسی طرح ہر جائے گا پر بجلی کے پہلے آپ کے گھر میں پہنچ سکتے ہیں تو سولر بھی پہنچ سکتا ہے تو آپ سولر لگائیں سولر کو بھی آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جناب ہم اگرچہ کہ تردید آئی ہے چلے میں اس پر زیادہ بات نہیں کرتا تردید آ چکی ہے لیکن یہ کریں گے وہی بعد میں تو صورتحال یہ ہے کہ آج دیکھیں وہ جو میٹر تھا تھری فیس کا اس کی کو قیمت تھی میں نے غالباً کوئی شاید تیس ہزار سے قریب تیس ہزار یہاں کوئی خالباً اتنی تھی اس کو اٹھا گیا اچانک ساٹھ ہزار کر دیا گیا دیکھیں تھری فیس کی میٹنگ اس کی جو قیمت ہے میٹر کی وہ کر دیا گیا اچھا اب اس کے اندر آپ دیکھیں اس بل کے اندر ایک اور میں ایسا جھول گیا میٹر رینٹ آتا ہے ایک آپ کے پر ٹیکس ہے میٹر رینٹ آپ کو لگا کے بھیجا جاتا ہے حالانکہ جب آپ بجلی کا جو کنیکشن لگواتے ہیں تو اس کے اندر آپ بقاعدہ میٹر خرید لیتے ہیں اس کی پیمٹ کر دیتے ہیں میٹر آپ کی ملکیت ہے اب یہ وابڈہ کی یا لیسکو کی ملکیت نہیں ہے اور کوئی بھی کیسے دی ہوتے ہیں آپ نے پیمٹ کر دی اچھا اس کا رینٹ آپ لیتا سے لیے رہے ہیں یہ ایک چیز میں نے خرید لی ہے اس کا رینٹ میں کس بات پر دوں جی آپ کو حالانکہ لیگلی بہت ساری جگوں پر لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے یا کیا کرتے تھے پہلے میٹر ہی اتار کے لے جاتے ہیں اور آج بھی اتار کے لے جاتے ہیں حالانکہ یہ لیگلی لے جا نہیں سکتے میٹر آپ کی ملکیت ہے کیونکہ وہ جس نے لگوا ہے اس کی ملکیت ہے آپ زیادہ سے زیادہ اس کی وائر کنیکشن کاٹ سکتے ہیں میٹر نہیں لے جا سکتے لیکن یہاں دیکھیں جس کی لاتھی اس کا بہنس ہے یہاں لگتا ہے کہ اس ملک کے اندر کوئی law نہیں ہے کوئی constitution نہیں ہے کوئی آئین نہیں ہے اگر ہیں سب کچھ تو پھر یہ سب کے سب لاغو ایک عام آدمی پر تو ہوتے ہیں غریب پر تو ہوتے ہیں جو اس ملکی elite ہے شرافی ہے طاقتور لوگ ہیں اس ملک کے اس ملک کے جو روحس ہیں ان کے پر کوئی قانون لاغو نہیں ہوتا تو اگر اس طرح کی صورتحال ملک میں prevail کرے گی تو پھر آپ کیوں گلا کرتے ہیں کہ ملک میں دہشتگردی بڑھ گئی ہے آپ کیوں گلا کرتے ہیں کہ ڈاکیج اور چوریاں جو ہیں بڑھ گئی ہیں آپ کیوں گلا کرتے ہیں کہ لوگ خود کچھ یہاں کر رہے ہیں یہ سب کچھ نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا ایسے سب حل کی چونکہ اگر اس کے خلاف جو ہے وہ عوام احتجاج بھی کرتی ابھی کل ہم نے دیکھا کہ حیدر آباد میں احتجاج ہوا آج کراچی میں ہوا سارا کچھ پرسز ہوا لیکن اس کے باوجود بھی عوام کی کہیں کوئی شنوائی نہیں ہوتی احتجاج ہی تو حل ہوتا ہے کہ عوام اپنے مطالبات کے لئے سڑکوں پر نکل آئے وہ بھی اگر کوئی نہیں سنجا تو پھر عوام کا کیا پرسانی آ رہا ہے دیکھیں یہ جو نائنصافی ہو رہی ہے بلوں کی شکل میں سب سے اہم بات بتاؤں ایک امریکنز کی میں آپ کو بتاؤں نائن الیون کے بعد اس نے یہ بات کی تھی دانشمروں کی بات سنتے ہیں پاکستان میں تو ہے دانشمروں کو ویسی بھوک سے مارا جا رہا ہے اس دانشمر نے ان کو بتایا تھا کہ آئندہ کسی ملک کو اگر آپ نے تباہ کرنا ہے اس کی جو عوام ہے اس کی کمر توڑ کے رکھنے معاشی طور پر تو ہمارے حکمران ایسے لگتا ہے کہ یہ ہمارے دشمن ہیں ایسے لگتا ہے کہ میں پوری اس کی بات نہیں کسی پولٹیکل گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا میں ٹوٹل اس پورے جس میں آپ کے جنرل بھی ہیں جس میں آپ کے ججز بھی ہیں جس میں آپ کے پولیٹیشن بھی ہیں آپ کے بیروکیٹس ہیں آپ کے پولیس افسران ہیں اور وہ تمام ارباب اختیار جو آپ کے سرکاری اداروں پر بیٹھے ہوئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کے عوام سے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور ان کے مائنڈ سیٹ میں یہ ہے کہ جتنا آپ عوام کو دبا سکتے ہیں جتنا لوٹ سکتے ہیں اور ان کی کسی بات کو سننا نہیں کرتے رو کرتے رو نوچتے رو اسے تو اگر آپ نوچتے رہیں گے تو پھر آپ کا کنٹرول رہے گا اور اگر آپ ان کی بات سن لیں گے تو شاید کوئی غلطی ہو جائے گی نہیں نہیں اس سے تو نظام ختم ہو جائے گا کیونکہ یہ جو پیسہ کٹھا ہوتا ہے یہ جاتا کہاں ہیں ان کی جو خواہش و اقارب ہیں ان کی ایاشیوں پر اور ان کی اپنی ایاشیوں پر نکلتا ہے ان کے بچے سارے کے سارے فورن کے ایڈوکیشن جو انسٹیوشن وہاں پڑھنے چلے جاتے ہیں ان کی جائدادیں وہاں پر ہیں دیکھیں دبائی کے اندر یہ جو جائدادیں نکلیں ہیں ابھی آپ نے لسزن بھی آپ نے بتائی تھی مجھے بتائی کسی ایف بی آر والا نے اس پر نوٹس لیا کسی نے پوچھا کہ اس میں آپ کے جرنیلوں کی بھی جائدادیں نکلیں ہیں اس میں بیورو کرسکی بھی نکلیں ہیں اس میں سیاستدانوں کی بھی نکلیں ہیں اس میں تو دیکھیں نا یہ محسن صاحب ہمارے وزیر داخلہ ان کی بھی نکلیں ہیں تو کسی نے کیا پوچھا ابھی تک کسی نے نوٹس لیا یہ اتنے بل دینے کے بعد آپ ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی نون فائلر اور نون فائلر کی بات کر رہے ہیں ان ٹیکسز کے بعد جہاں آپ انکم ٹیکس بھی لے رہے ہیں اس پر سے کارڈ رہے ہیں اس کے بعد کوئی نون فائلر رہ گیا ہے مطبع پچاس ہزار کے اوپر بھی اس کو فائلر اور نون فائلر اور وہاں پر اگر چالیس ہزار کا کوشش ہوئی ہے جو اس کی کمائی ہے تو آپ اس کی سم بھی بند کر رہے ہیں تو مجھے بھی بتائیں کہ یار یہ آپ کیا اس ملک کے ساتھ کر رہے ہیں وہ جو جہدادے بنانے والے ہیں کسی نے ان کی سم بند نہیں کی کسی نے ان کے بارے میں نہیں پوچھا وہ ایک صحافی کا محضر دیکھ رہا تھا اس نے بتایا کہ جناب پیس کانفرس پر اس نے بات کی جو ہمارے بدیر خزانے سے انہوں نے کہا بقاعدہ شٹ اپ کال ملی آپ کے لوگوں کو کہ جناب اس کی انویسٹی کشن ہی نہیں کرنی جو دیال یہ ہے کہ جو لوگ اس ملک کو لوٹ کے بقاعدہ کھا رہے ہیں اسے آپ پوچھ بھی نہیں سکتے اچھا وہ ہی دیکھیں نا وہ کیا کہتے ہیں چور چوکی دار بنا ہوئے ہیں وہ ہی لوٹ کر اگر وہاں آپ کے اداروں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ہی سب سے زیادہ دیانت دار اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں اور عوام کی جو ایک خال بھی اتار رہے ہیں اور جتنے بھی قانین ہیں ان کو اس کے تحت پکڑ بھی رہے ہیں یعنی یہاں چالیس ازار روپے والی تنہا والا تو پکڑا جا رہا ہے اور چالیس ارزار روپے دبائی میں جو آپ جو بنا رہے ہیں اپنی جاہدات اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں یہ ہو گیا اور ویسے بھی ایسے صاحب اگر کوئی ایسی کے کمڑے میں بیٹھا ہے اور اس نے بجلی کا بل بھی ادا نہیں کرنا تو پھر اس کی بلا سے جو ہے وہ یونٹس میں اضافہ بھی اچھا اس میں آپ کو مذہدار بات دھتا ہوں ایک چھوٹی سی بات رہ گئی ہے ابھی پچھلے دن ایک سینئر پولیس آفیسر ایک بڑے پولیس آفیسر لاہور کے ہیں ان کے بچے سے بات ہو رہی تھی تو وہ کسی بچے کو کہہ رہا تھا وہ مجھے بات پتا چلی اس کو جب پیٹرول بغیرہ کہا اس کو ایک دن ہوا یہ کہ پیٹرول اس کو اپنے سے ڈال کے پھرنا پڑا لاہور میں تھوڑا سا تو وہ گھبرا گیا اور اس نے کہا کہ میں تو بہت پریشان ہوں کہ اگر میرے پاپا ریٹائر ہو گئے تو ہم اپنی گاڑیاں کیسے چلائیں گے ابھی تو ہمیں پتا ہی نہیں ہے گاڑیوں میں پیٹرول بھی پڑا ہوا ہے ہم تو بورے شہر میں پھر رہے ہوتے ہیں تو اگر میرے پاپا تو ریٹائر ہونے والے سال با تو میں تو پریشان ہو گیا ہوں تو پھر ہم تو پیٹرول نہیں دلوا سکتا ہے اتنا تو یہ صورتحال ہے کہ یہ کس طرح بے درے استعمال کرتے ہیں اس قوم کی سرکاری وسائل کے اوپر جو سرکاری وسائل کے اوپر صحیح ہو گیا نظر صاحب آگے بڑھیں گے فضل الرمان صاحب کی جو تون ہے وہ بلکل ڈیفنٹ ہو گئی ہے اور میرا خیال ہے اب وہ بہت کھل کے سامنے آ چکے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر کوئی سب سے موثر اپوزیشن ہے اور وہ ایسی اپوزیشن جو کہ بلکل للکار رہی ہے پوری طرح مضبوط طریقے سے اور بڑی سالڈ قسم کی اپوزیشن ہے تو وہ جے یو آئی ہے شاید پی ٹی آئی کے وہ کہتے ہیں ان تلوں میں تیل نہیں پی ٹی آئی بھی اس طرح کی ریزرسٹس نہیں کر پا رہی اور مظلوم مولانا فضل الرمان صاحب جب کوئی بات کرتے ہیں تو اس کی اہمیت ہے سب سے پہلے آپ یہ سمجھے گا اور وہ اس وقت ٹیک آن کر رہے ہیں نہ صرف اس وقت گورنمنٹ کو کر رہے ہیں بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ ملک مقتدر حلقوں کو بھی کھلا چیلنج کر رہے ہیں اچھا اس میں کچھ باتیں تو دیکھنا پڑیں گی کہ دیکھیں اپریشن جو ہے ماضی کے اندر آپ کو پتا ہے کہ جب نورت وزیرستان اور ساؤت وزیرستان کے اندر بہت زیادہ دہشتگردی بڑی تو اس وقت بھی اپریشن کیا گیا پوج نے اپریشن کیا اور وہ بڑا سکسیسفل رہا اور اس وقت بھی اس اپریشن کے شروع ہونے سے قبل ہم نے دیکھا کہ بہت یو اینڈ کرائی اٹھائی گئی اس وقت امران خان صاحب بھی اس اپریشن کے خلاف تھے جو اس وقت آپ یہ سمجھ لیں کہ پی ٹی آئی کے جو ہیں بانی پی ٹی آئی جو ہیں تو انہوں نے بہت اس کی مخالفت کی تھی اور بہت ساری پارٹیوں نے اور بھی کی تھی جماعت اسلامی نے بھی مخالفت کی تھی اور بہت ساری اور پارٹیوں نے جن کی زیادہ تر بیسیز جو ہیں بلوچستان اور خیبر فختون کا جہاں بورٹ پینگون کا ہے تو انہوں نے اس کی مخالفت کی تھی لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اس اپریشن کے بعد بہت زیادہ سکون ہوا پاکستان میں ایک لمبی عرصے کے بعد اور یہ جو دہشتگردی بڑی کیسے تھوڑا سا میرا خیال ہے ہمیں اس پوائنٹس کی طرف بھی آ جانا ہے دہشتگردی بڑی کہ جب عمران خان صاحب کا دور تھا تو عمران خان صاحب کے دور کے اندر جنرل فیض صاحب جو تھے اور انہوں نے ان دونوں کی اجازت کے بعد جو ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ جو یہاں سے بھاگ گئے تھے تالوان کی شکل میں جو آپریشن کے بعد یا ان کے خلاف ایکشن ہوا تھا ان کو واپس بلایا گیا اور جب واپس بلایا گیا تو اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس تیرورزم میں اضافہ ہوا تو اس میں ایک تو سوال یہ ہے کہ پھر جب آپ نے یہ ساری باتیں آپ کر رہے ہیں تو پہلے تو اس کردار کو بھی دیکھنا ہوگا دوسرا آپ دیکھیں کہ اگر یہ سپریشن کی بات کی جاری ہے تو اس کے پیچھے گزشتہ پانچ سال کے اندر آپ دیکھیں خیبر پختونخواہ اور بلوچستان میں جو شدت پسندی کے واقعات ہیں اس میں تشویشناک حدق اضافہ ہوا ہے اور ہم تقریبا ہر پروگرام میں اس کی بات کر رہے ہیں اچھا میں اس کی بات کروں تو نو جون کو لکی مروت میں ایک فوجی کپتان سمیت سات اہلکار دماغے میں حلاق ہوئے جب شہید ہوئے جبکہ ستائیس مائی کو خیبر کے علاقے میں پانچ فوجی اہلکار شدت پسندوں کی فائرنگ سے شہید ہوئے اچھا پھر آئی ایس پی آر کے مطابق چھبیس سو ستائیس مائی کے دنوں میں تائیس مسلح شدت پسندوں کو فشاور خیبر اور ٹان کے علاقوں میں حلاق کیا گیا تو یہ اب یہ ریسنٹ یہ واقعات ہیں اس میں ہمیں نظر آ رہے ہیں پیچھے تو بہت ایک لمبے واقعات ہیں تو یہ پتا چل رہا ہے کہ شدت پسندی تو ہے اب اس کو ہینڈل کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے اچھا اب جو اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے ایک پوائنٹ آ رہا ہے جس میں خاص طور پر جے یو آئی والے ہیں اور مولانا فضلیمان صاحب میں بات کہ انہوں نے کہا جی آلیڈی کسی نئے اپوزیشن کی ضرورت کیا ہے اگر آپ کہتے ہیں انٹیلیجنس بیس اپوزیشن تو اس کی ضرورت کیوں پیش آئی آلیڈی آٹھ سو سے زائد ایسے آپ سمجھے چیک پوسٹیں ہیں ان علاقوں کے اندر کہ جہاں سے پہل آلیڈی اپوزیشن بھی ہو رہا ہے سارا کچھ ہو رہا ہے تو مزید ایک بڑے اپوزیشن کی ضرورت کیوں ہے یہ نہیں ہونے چاہیے اچھا جو پی ٹی آئی والے لوگ ہیں وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جناب دیکھیں اگر اتنے بڑے جگہ پر اپوزیشن آپ نے کرنا ہی تھا تو اس میں اپوزیشن کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا ہاں ان کا یہ پوائنٹ بڑا بیلیڈ ہے کہ ان کو اعتماد میں لینا چاہیے اچھا گورنمنٹ نے اس کے جواب یہ کہا کہ جی آپ کے جو وزیرہالہ ہیں فیبر پختون قابوس میٹنگ میں موجود تھے اچھا سوال عزیز صاحب لیکن ان کے جو وزیرہالہ ہیں علی امین گنڈاپور صاحب وہ آج کہہ رہے ہیں کہ اپریشن عظم استحقام کے حوالے سے کوئی کلیریٹی نہیں ہے اگر وہ میٹنگ میں موجود تھے تو وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اپریشن عظم استحقام کے حوالے سے ہمیں کوئی کلیریٹی نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ایشیوز ہیں ان کو ریز ضرور کیا گیا تھا لیکن وہاں پر یہ اپروول وغیرہ کی کوئی بات نہیں کی گئی میرا خیال ہے آپ ذاری بات ایک کیبنٹ کی ہیں اس طرح کی جو میٹنگز ہوتی ہیں وہ آپ تشتے ازبان تو نہیں کرتے ان کو عوام میں تو نہیں لاتے لیکن بہرحال جب یہ وہاں پہ تھے تو ڈسکشن تو ہوئی ہوگی ساری باتوں پر ڈسکشن تو ہوئی ہوگی اور یہ بات کی گئی ہوگی ذاری بات ہے وہاں کچھ سائننگ تو نہیں ہوگی ایک رضا مندی لی جاتی ہے اچھا جی ٹھیک ہے وہ خموش رہے ہوں گے وہ نیم رضا مندی والا حساب ہوتا نا کہ دس مندوں نے کہا دی ہاں جی ٹھیک ہے اور گیاروہ مندہ خموش ہے تو اب وہ وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ مجورٹی کس کی ہے اگر دس یا گیاروہ مندوں نے پروول دے دی ہے تو دو کو ریزرویشن بھی ہے یا دو مخالفت بھی کرتے ہیں تو وہاں میٹر مجورٹی کا آئے گا کہ مجورٹی نے اگر پاس کر دیا تو پاس ہو گیا ہے بارال وہ اس میٹنگ میں تھے ہاں اگر وہاں پر یہ ساری گفتگو ہوئی تھی جو گنڈاپور صاحب ہیں انہوں نے اپنی پوری کمیٹی کو کافی لمبی ایک بریفنگ دی ہے ان کو وہ چاہیے تھا کہ وہاں اس کے خلاف یہاں تو کمیٹس پاس کرتے یہاں اس پر پروٹیس کر سکتے تھے وہ کہہ سکتے تھے جی مجھے یہ منظور نہیں ہے اچھا وہاں انہوں نے ایسا بھی کچھ نہیں کیا باہر آگے ہم وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں وہ کہنے کلیروٹی نہیں ہے وہاں میں نے آپ کو پتایا کہ ایسی میٹنگز کے اندر کیا ہوتا ہے بریفنگ ہوتی ہے بریفنگ ہونے کے بعد پانچے دس لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں اس کے بعد بان بان ازارے خیال ہوتا ہے ٹھیک ہے یا کچھ لوگوں سے ازارے خیال کرا لیا جاتا ہے اگر اس کے بعد اپروول ہوتی ہے اپروول کا اگر آتا ہے اس میں ہاں جی اس پر کر لیا جائے اس میں چھے بندے کہتے ہیں ہاں آٹھ بندے ہیں تو اس میں دو بندوں نے نہیں بھی کہا تو پھر وہ منظور ہو جائے گا ایک تو بات یہ ہے اس میں اگر اکیلا ایک بندہ یا دو بندے منظور ہیں وہ خموش رہتے ہیں یا تو پھر وہ اپنا وہاں پر اپنی جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ راضی نہیں ہیں تو جو آپ کی سمجھتے ہیں آپ کا جو پانٹ اپروول ہے وہ وہاں پر نوٹ کروائیں وہاں بتائیں کہ جی اس کے یہ مضامرات ہو سکتے ہیں اس کا یہ نقصانات ہو سکتے ہیں آپ اس کے ساتھ اگری نہیں کرتے تو کم از کم اس کا اظہار تو کریں تو کم از کم جب بات کی جائے تو آپ کہیں جی میں نے تو یہ وہاں پوائنٹ اٹھایا تھا اچھا آپ وہاں خموش رہے ہیں آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں وہاں تو کوئی بتا نہیں کیا بات ہوئی تھی تو وہاں میٹنگ میں کرنے کیا گئے تھے اتنی امپورٹن میٹنگ تھی جہاں اتنا امپورٹن رسیل لیا جا رہا تھا تو آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ وہاں کیا ہو رہا تھا باہر آکے آپ یہ بریفن کریں میرا خیال ہے کہ اب وہ سفجد حسین صاحب وہاں پہ ابھی تک علی امین گھنپور یعنی کہ وزیراعلا اور جو گورنر ہیں وہ ابھی آپ سے چکلش سے ہی باہر نہیں نکلا کہ ابھی آ رہے تو پھر اس طرح سے استحقام سیاسی استحقام کیسے آ جائے گا دیکھیں اس میں آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ سیاسی استحقام کی بات اس وقت تو چھوڑے نا اس وقت ایشو ہے کہ وہاں ٹیررزم انتہا کا پہنچی ہوئی ہے جو ہم پچھلے پرگاموں میں یہ کہا یا آج تو فیصلہ ہوا ہوں تو پہلے سے کہہ رہے ہیں تو اس پہ وزیراعلا کو یا پھر جو گورنر ہیں ان کو آن بورڈ ہونا چاہیے نہیں اس میں وزیراعلا نے آن بورڈ تو ہوئے نا وہ تو کمیٹی میں بیٹھے ہوئے تھے گورنر اس میں نہیں تھے وزیراعلا تو مجود تھے نا وہاں کمیٹی میں اس کمیٹی کے وہ پارٹ تھے وہاں وزیراعلا تھے یا باقی لوگ مجود تھے تو وہ بھی مجود تھے اصل تو اسیو ان کا ہے ایک تو ہے سوبے کا انٹرنل اسیو ایک یہ ہے نیشنل لیول پہ ایک خیصلہ ہو رہا ہے اس میں تو وہاں پہ وہ مجود تھے ٹھیک ہے وہاں پہ میں نے بتایا کہ ان کا جو رول تھا انہیں وہ پلے کرنا چاہیے سوبے کے لئے بھی تو دونوں کو رول پلے کرنا چاہیے وزیراعلا کا بھی گورنر کو بھی ایک سی چپلے سے ہی باہت نہیں آرہے وہ چپلیش ایک لہتا چیز ہے اب ہم بات کر رہے ہیں ٹیرویزم کی کہ ایک سوبے میں ٹیرویزم ہے اب کس کی چپلیش چھوڑ دیں نا اس وقت اسیو یہ ہے کہ اس ٹیرویزم پہ وزیراعلا کو بلایا گیا ہے اچھا یہاں تو وہ راضی ہیں یہاں وہ راضی نہیں ہیں دو چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ راضی نہیں تو آپ بتاتے ہیں وہ تو نہیں ہوتی کہ نیم رضا ماندی مولوی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو نکاح جو ہے ریز کرتے تو باقیوں کو بھی پکا چلتا وہاں پہ تو اس قسم کا کوئی تحفظات کا اظہار نہیں کیا نہیں کیا گیا نا تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ایک لڑکی ہے اس کا نکاح ہو رہا ہے مولوی صاحب پوچھ رہے ہیں اور وہاں نہیں کر لیکن نیم رضا ماندی شو کرے جا رہی ہے ٹھیک ہے نا تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں رضا ماندی کے ساتھ نیم رضا ماندی بھی اس کو کہتے ہیں تو بات اس میں یہاں یہ آجاتی ہے کہ ان کو وہاں ریز کرنا چاہیئے تھا دوسرا دیکھیں پاکستان کے اوپر بہت سارے اور پریشر ہیں جس پر گورنمنٹ کو اس طرف جانا پڑا وہ یہ ہے کہ چائنیز کی جو سیکیورٹی ہے آپ کا چائنیز کوڑیڈور جو ہے اس کا سیکنڈ فیز ہونے شروع ہو رہا ہے اور جو آپ کے دشمن ممالک ہیں ان کا فوکس ہی یہ علاقے ہیں بلوچستان اور خیبر پہنٹون اور خیبر پہنٹون کا آقا بھی آپ کا وہ علاقہ جو بلوچستان کے ساتھ لگتا ہے اور بلوچستان کا وہ علاقہ جو ایران کے ساتھ لگتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ ایران کے وہ جو وہاں پہ بقاعدہ حملہ بھی ہوا اور پاکستان اور ایران جسنا جنگ کے قریب پہنچ گئے تھے وہ بلوچستان کے اسی علاقے سے ہوا تو وہاں تو بقاعدہ اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ کوڑیڈورس نہ بنچے اب داری بات ہے جو ہے آپ فیصلہ کرنا ہے آپ کے چیف امارمیسٹا بھی چائنا گئے تھے اور شہباز شریف صاحب بھی وہاں گئے تو انہیں آتے کیا بیان دیا تھا کہ وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی کو law and order کو یہ بیان دیتے گے کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا ہمیں دیکھنا پڑے گا یہ کیا تھا میں نے کہا کہ وہاں سے فیڈ بیک آیا تھا میں نے آپ سے اسی بھی کہا تھا کہ وہ جو کہا جا رہا تھا کہ چائنا جو ہے وہ آپ کو اکنومک کوئی سپورٹ کرے گا شاید انہوں نے وہ سپورٹ نہیں کی چائنا نے ہاتھ نہیں پکڑایا لیکن چائنا نے اُلٹی ڈیمانڈ دے دی ہیں کہ پہلے اس ساری چیز کو کلئر کرو تو یہ میرا خیال ہے یہ جتنا بھی فیصلہ ہو رہا ہے یہ اس کے پیچھے وہ چائنیز سارا پریشر آپ سمجھ لیں دوسرا آپ جا رہے ہیں اس وقت ایران والی جو آپ انڈیا اور روشین وہ جو روٹ ہے اس میں بھی آپ رضا مندیش ہو گئے تو دونوں ایک تو آپ کے وہ گوادر سمندر کے پاس سے گزرتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا آپ کا یہاں سے سلسلہ ہے تو یہاں ٹیررزم ہے اپنے پیک پہ پہنچی ہوئی ہے تو جب تک آپ اسے ختم نہیں کرتے لیکن اب دیکھیں یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ اگر آپ بنگلہ دیش کی اسٹریوٹ آ کے دیکھیں تو ایک وقت میں جب آپریشن کیا گیا تو اس کے بڑے خوفناک امپیکٹ آئے اور اس میں مولانا فضل الرحمن صاحب جو ہے میرا خیال ہے ان کے پوائنٹس بھی کچھ بڑے بیلٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں مولانا فضل الرحمن تو تب سے اب تک انتخابات سے قبل بھی آپ دیکھ لیں اور اس کے بعد بھی آپ دیکھ لیں کہ مولانا فضل الرحمن جو ہے وہ دہشتگردی کی حوالے سے انتخابات سے پہلے بھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ چونکہ صوبے میں جو ہے وہ دہشتگردی ہے لہذا ہم اس طرح تیار نہیں ہیں وہ ابھی تک جو ہے وہ اسی چیز کے پر وہ اسی پر دیکھیں نا اب ان کا میرا خیال ہے ایک پوائنٹ تو تھوڑا سا بہتر نظر آتا ہے وہ یہ کہ اس میں تھوڑا بزن بھی نظر آتا ہے وہ اس وقت سے کہہ رہے تھے اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سلسلہ ہے وہ ہے ٹھیک ہے نا اب اس سلسلے کے اندر وہ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ جناب اس وقت انہوں نے جو کہا ہے کہ جمہوریت ہار گئی سمبلیاں آر گئی وہ یہ پوائنٹ کہتے ہیں کہ جناب اس میں اب ان کو تھوڑا سا نظر آتا ہے کہ مقدر حلقے جو ہیں پرائم منسٹر کو چلا رہے ہیں یا جمہوریت اس طرح جو چل رہی ہیں ان کے مطابق یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ نہیں چل رہی یہ پارلیمنٹ اس خود نہیں کر رہی بلکہ جو شہباز شریف صاحب ہے جو ان کا موقع ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ مقدر حلقوں کے نمائندے ہیں اور جو حکومت ہے وہ مقدر حلقے چلا رہے ہیں اس میں شہباز شریف صاحب کا کوئی رول نہیں ہے اور یہ جو آپریشن کیا جا رہا ہے یہ بھی مقدر حلقے کروا رہے ہیں اس میں پارلیمنٹ یا آپ کی جو گورنمنٹ ہے ان کو نہ تو اس نے اپوزیشن کو اعتماد میں لیا ہے نہ جو سیاسی جماعتیں اس کو لیا اعتماد کے اندر اور پھر بیسے بھی دیکھیں ایک بات ٹھیک ہے کہ جب ان حالات کے اندر آپریشن کیے جاتے ہیں تو وہ باؤنس بیک بھی ہوتے ہیں اس کے امپیکٹس بھی آتے ہیں جیسے ابھی ذکر میں آپ سے کروں گا کہ کہا گیا کہ جناب جب نورتھ وزیرستان اور ساؤتھ وزیرستان کا اپوزیشن کیا گیا تو اپوزیشن کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس وقت وہاں پر کم از کم دو لاکھ جو لوگ ہیں بلکہ دو لاکھ سے بھی کہیں زیادہ جو ہیں ایک بڑی تعداد میں گھر برباد ہوئے اور دو لاکھ سے بھی زیادہ جو ہیں وہاں لوگ جو ہیں ڈسپلیس ہوئے اور وہاں پر بزار جو ہیں بزار کے بزار ختم ہوئے گھر بلڈوز ہوئے تو ایک امپیکٹ آیا اس پوری عبادی کے اوپر تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر اتنے بڑے لیول پر خیبر فختونخواہ میں اپوزیشن کیا گیا تو اس میں ڈسپلیسمنٹس بھی ہوں گی اس میں مکانات بھی ڈسٹوئے ہوں گی پراپٹیز بھی ڈسٹوئے ہوں گی اور بہت کچھ اور ہوگا اب اس کا امپیکٹ جو ہوگا وہ وائلنس کی وجہ کی شکل میں اور بڑے گا ایک پوزیشن یہ بھی ہے دیکھیں یہ ساری چیزیں کا حل کیا ہے دیکھیں اس کے اوپر حل جو ہے اجتماعی دانش ہے اجتماعی دانش کہاں ہے قوم کی اجتماعی دانش پارلیمنٹ ہے اگر اپوزیشن یہ بات کر رہی ہے اور انہوں نے کہا بھی گورنمنٹ کہ ہم اپوزیشن کو اس میں پارلیمنٹ میں اعتماد میں لیں گے لیکن فیصلہ تو پہلے سے ہو گیا نا وہ کہتے ہیں پارلیمنٹ اور جمہوریت ہار چکی ہے دیکھیں آپ کے اس طرح کے قومیں جو نکلتی ہیں تو پھر ان کی اجتماعی دانش کام کرتی ہے اجتماعی دانش کیا ہے میں نے آپ کو ادلیہ کے اندر اجتماعی دانش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جب ججز مل کے فیصلہ کریں گے تو ایک اجتماعی دانش ادلیہ کی پرویل کرے گی اگر قومی سطح پر اس طرح کے فیصلے کیا جائیں گے تو وہ پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے سینٹ اور پارلیمنٹ اب انڈیا کے اندر کچھ بھی ہو گیا کشمیر کے سارے معاملات ان کے سامنے ہیں لیکن ان کا تمام فیصلے جو ان کی پارلیمنٹ کرتی ہے کتنی آپریشن کشمیر میں انہوں نے بھی کی ہیں کتنی صورتحال ان کو بھی سامنے کرنا پڑا اور قوموں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے لیکن آپ کی اجتماعی دانش جو ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں جو مولانا فضل نمان صاحب بات کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں آپ کی پی ٹی آئی کے لوگ کا بات کرتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے کہ تمام ایشیو جو آپ کو پارلیمنٹ میں لانے چاہیے آپ سوچھتے ہیں کہ بیشتر ہم فیصلے جائے ہیں وہ پارلیمنٹ سے باہر ہی ہوتے ہیں دیکھیں یہ تو ہوتا رہے ہیں یہ تو نظر آ رہا ہے دیکھیں اس کے اندر آپ دیکھیں میاں نوازشیف صاحب پھر پارلیمنٹ کس کام کیا اگر آپ نے فیصلے ہی باہر بیٹھ کے کرنا ہے دیکھیں اس میں پارلیمنٹ تو مجود ہے نا دیکھیں یہ تھوڑی سی ٹرکی اور تھن لائن ہے پارلیمنٹ مجود ہے اب شہباز شیف صاحب یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے تو وہاں پہ موجود جو اپوزیشن ہے اعتماد میں نہیں لیا جاتا ہے اب یہ ضروری نہیں ہوتا آپ بتاتے ہیں اس ایشیوز کو لاتے ہیں اور بہت سار ایشیوز کی اندر اپوزیشن نہیں بھی مانتی لیکن گورنمنٹ کے پاس مجورٹی ہوتی ہے وہ اس کو پاس کرا لیتی ہے اب یہاں پر بھی اگر آپ نیشنل سمبلی کی بات کریں تو وہاں گورنمنٹ کی مجورٹی ہے جب آپ اتنی بڑی سطح پر آپ جو اپریشن کریں جا رہے ہیں تو اس بل کو وہاں ڈسکس کروا لیں آپ اپنی جو بھی ایکٹ ہے اس کو وہاں پر یا آپ جو بھی لینے جا رہے ہیں اچھا پوزیشن نہیں مانتی وہ اتجاج کر لیتی زیادہ کیا ہوگا اتجاج کریں گے آپ وہاں مجورٹی آپ پاس کریں اتجاج کے باوجود بھی بل پاس ہو جاتے ہیں نہیں اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے کہا ہم نے کیبنٹ سے منظوری لیتے اب وہ کیبنٹ دیکھیں کیبنٹ کا بھی تو اپنا اختیار ہے نا صحیح اب ہر چیز دو نہیں آپ لاتے آپ جو کہ پارلیمنٹ میں لے آتے ہیں لیکن جو میجرشیوز ہوتے ہیں آپ کو لانے پڑتے ہیں لیکن کیبنٹ کو بھی تو اپنا کیبنٹ کو بھی تو منڈیٹ میں لاتا ہے ہاں اس نے کیبنٹ بھی تو فیصلہ کرنا ہے اب ملکہ وزیریاتم بھی تو منڈیٹ لے کے آئے وہ کیبنٹ بھی تو منڈیٹ لے کے آئی ہے وہ وہاں فیصلہ کرتے ہیں پھر آپ کی اپکس کمیٹیاں جو بنی ہوئی ہیں لیکن اب وہ سوال جو ہے مولانا فضل عمان صاحب جو اٹھا رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تحصیل کی سطح پر زلے کی سطح پر اگر آپ اوپر کے لیور پر کرتے ہیں تو ہر جگہ آپ کو مقتر حلقوں کے نمائندے بیٹھے نظر آتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ سارے فیصلے وہ کر رہے ہیں ہم نہیں کر رہے ہیں تو ان کو تو وہاں ہونا نہیں چاہیے یہ فیصلے جو ہیں جو عوامی نمائندے وہ کریں میرا خیال ہے اگر جمہوریت کی بات کرتے ہیں جمہوری سسٹم کی بات کرتے ہیں تو بزن تو ہے ان کی بات میں لیکن دوسری طرف دیکھیں ہم غیر معمولی حالات کے ساتھ بھی ہمیں نپٹنا پڑ رہا ہے ہم نبر دازمہ ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ نائن الیون کے بعد جو عوانستان اس کا ایک امپیکٹ آیا بلوچستان اور سرد کے اندر اچھا وہاں پر ٹیرورزم بڑی بھی ہے اور ہم وہاں پر بہت سارے اپریشن پہلے بھی کر چکے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہاں سے یہاں کچھے کے علاقے تک پہنچ رہا ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بھی صورتحال ہے یہ تمام کے تمام مابلہ اس سے قبل مولانا فضل رحمان کی اتنی سخت لینگویج کبھی دیکھی گئی چونکہ اب کیا سمجھتے ہیں تب تک اقتدار میں تھے تو انہوں پیش نہیں آئی بلکل یہ تو ہے کہ اگر وہ اقتدار میں ہوتے تو شاید وہ بات بھی نہ کرتے اب چونکہ اقتدار سے باہر ہیں تو انہیں جمہوریت بھی یاد آ رہی ہے انہیں اس وقت مولکہ جمہوری نظام بھی یاد آ رہی ہے پارلیمنٹ بھی یاد آ رہی ہے تو سوچنے والی بات ہے کہ ابھی تک انہوں نے عوام کے لیے کیا کیا اب اس کا ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ جو مولانا فضل رحمان صاحب ہیں ان کی ہسٹی ساری بتاتی ہے کہ جب وہ اقتدار میں آئے یا اقتدار انہیں ملا تو انہوں نے ہمیشہ اپنے وہ کیا کہتے ہیں خویش و قارب کوئی بھائی ہے تو کوئی دماد ہے تو کوئی بہنوئی ہے تو کوئی چچا کا بھائی ہے جو کی پوسٹیں بھی ہیں جی ایو آئی کے اندر بھی ان کی اپنی پارٹی کے اندر بھی اور ان کے پورے نظام کے اندر بھی وہ ان کا خاندان ہی پرویل کرتا ہے وہ ایک ہی دوسرے کو بانٹتے ہیں اگر میاں نواشی صاحب کے اوپر یہ الزام صحیح ہے نا کہ وہ سارے اپنے لوگوں کو دیتے ہیں تو ان کے اوپر بھی اسی طرح ہی ہیں کیونکہ یہ بھی اپنے لوگوں کو نواز دیں تو جب یہ اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تو پھر انہیں کچھ یاد نہیں آتا لیکن بارال ایک پوری قوم نے ایک پارلیمنٹ کو منتخب کیا ہے ایک وزیراعظم کو منتخب کیا ہے تو اس کے اندر پارلیمنٹ کو سکریم ہونا چاہیے پارلیمنٹ کے اندر یہ ساری ڈسکرشن ہونے چاہیے پہلے تو کوشش ہونے چاہیے یہ کنسنسس ہو لیکن میں بتا تو ارجنسی جو ہے جو صورتحال ہے جو وہاں پر اگر اپریشن نہ کیا گیا ایک بڑا اپریشن تو حالا ٹھیک نہیں ہوں گے مجھے اس طرح کہ وہ چاہ رہے ہیں لیکن پہلے ہی وہاں اپریشن بھی ہو رہے ہیں یہ بھی اس میں آتا ہے کہ اپریشن تو پہلے ہی ہو رہے ہیں تو پہلے کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا اب نئے اپریشن سے آپ کیا کر لیں گے اب نیا کیا کرنے وہاں جا رہے ہیں نیا کیا کرنے جا رہے ہیں دیکھیں وہاں پر جو شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیران اپریشن ہوئے اس کے اندر پھر فضائیہ یوز کی گئی وہاں پوری فوج یوز کی گئی پوری جنگ ہوئی تو کیا خیبر پختون کا آکے اندر ویسی جنگ کی جائے گی ان علاقوں کے اندر کیونکہ اب اس کے جو ساؤت کے علاقے ہیں جس میں آپ کا یہ جو پھر وہی بات ہے لکی مروت اور یہ سارے علاقے جو آ جاتے ہیں تو پھر کیا وہاں پر اور پھر کیا جو شہری علاقے ہیں خیبر پختون کا اپریشن تو پورے صوبے میں ہوگا وہ تو شہروں میں ہوگا تو وہ کس طرح کا اپریشن ہوگا کیا اس کی نویت کیا ہوگی کیا اس میں فضائیہ یوز ہوگی یہ ساری باتیں پارلیمنٹ میں آنی چاہیے بہت شکریہ حضرت صاحب نظرین آپ کا پرگرام دیکھنے کا بہت شکریہ اس میں بھی کوئی دورائیں نہیں ہیں کہ اس سے قبل مولانا اور ایمان ہمیشہ اقتدار والی پارٹی میں دیکھتی وہ نظر آئے بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ وہ پی ایم ایل این کے ہم نوالا اور ہم پیالا رہے یہ بھی بیجا نہیں ہوگا لیکن ابھی چونکہ اقتدار سے باہر نہیں ہے تو شاید اس کی یہ جو ہے وہ باتیں بھی کچھ زیادہ سننے کو مل رہے ہیں پھر وقت مجھے دے جازت کل پھر ملاقات ہوگی سیم چینل سیم ٹائم اللہ نے کے بعد